تیری آلہ ہے شان باغو تیری آلہ ہے شان باغو حق باغو سلطان باغو اللہ محمد کی محمد الرحمن مدد علی کے ساتھ بڑی پرانی محبت ہے انہوں نے ہر مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے لیے انتثانیت کے لیے اور اہل سنت جماعت کے لیے جو پردار ادا کیا ہے اس پر اظہار تشکر کرنا اس کو بار بار پیان کرنا بھی محسن میں کوئی ہوئی اس میں پری قوم دیکھ رہی ہے کہ انسانیت کو بچانے کے لیے اور پاکستان کو استعقان دینے کے لیے اہل سنت جماعت کے منظم ہونا کیا اس سنوے میں بڑی مفید مفتگو بھی اور انشاءاللہ ہم مل کر جو متاثرین ہیں سلاحب ان کی بہاری کے لیے کام کریں گے اور میں اس سسلے میں حضرت اللہ محبت کا بڑا پیارا رستہ قائم ہے اور وہ بھی ہر وقت مجاہدانہ کے دار ادا کرنے کے اتیار رہتے ہیں اور آج بھی اس ملقات میں انہی کا مجاہدانہ کے دار اور انشاءاللہ ہم بار بار یہ ملقاتیں کریں گے اور بار بار مل بیٹھیں گے تاکہ کوئی ایسا لا عمل بن جائے جو امت کو امت واحدہ بنانے میں اور آل سنت و جماعت کو منظم کرنے میں کوئی کے دار ادا حاصل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی کچھ قسمتی اور کچھ نصیبی لے کے اور بزرد تشریف فرما ہے امت بسطمہ کے حوالے سے سناب سجدان کے حوالے سے پاکستان کے استقام اور آل سنت کا جو شرازہ منتشر ہے اس کو جمع کرنے کے لیے بہم اللہ تبارک و طرح بڑی فکری اور بڑی نظریاتی مجلس ہوئی ہے اور ایسی مجالس اور ایسے جو درد اور فکر رکھنے والے حضرات ہیں ان کو جمع ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جمع بھی کوئی نہ کوئی نتیجہ انشاءاللہ وہ تبارک و طالح دے گا اللہ تبارک و طالح ہمارے ان بزرگوں کو صحت وافیت کے ساتھ راضیوں پر بالخیر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے اور ہمیں ان سے سیکھنے کی توفیق اور خاص طور پر پیر صاحب نے جو حسین مسجد کے اندر تعلیمی پروجیکٹ شروع کیا ہے وہ کہ اللہ مختی صاحب کو لکھایا مختی صاحب نے بہت تحصیل فرمائی بہت خوشی کا اظہار کیا کہ ایک خانقہ کا جو بنیادی کام ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کی دینی دنیاوی ہر اعتبار سے تربیت کی جائے اور جو بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کہ اللہ پیر صاحب کام کر رہے ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے بہت بڑا کام ہے اللہ تبارک و تعالی کو بالو منظور فرمائے اور اس کے دل برکت و رحمت احطاب سلطان باغو رس کے چیئر مین اور حضرت سلطان باغو رحمہ اللہ و تعالی کے سجیاد نشید رات اللامہ کی خیاد الحسن صاحب دعمت و قاتل عالیہ جہاں تشریف لائے ان قیامت کا انیادی مقصد یہاں حسن کے سلاح ضرگان کے حالات کو معلوم کرنا جسے کہتے ہیں کہ چل کر حاصل کرنا اور پھر ان کی بحالی تحقل اور ضروریات کے حوالے سے اپنے ٹرس کے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کوئی الہر اندر تشکیل دینا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام سب کاموں پر مقدر ہے کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں یہ اتنا اتنی بڑی آفت اور تباہی آئی ہے اور ایک عجب نوعیت کے یہ سیلاب آئے ہیں کہ اقوام متحدہ کے سیگریٹری جنرل انٹونیو گتریس کو بھی کہنا پڑا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا سیلاب اتنی بڑی طواہی نہیں دیکھی تھے تو یہ کہ میں اپیل کروں گا کہ حضرت بلا صاحب علادہ افیر قیادر حسن صاحب اس مشن کو لے کر چلے ہیں سمجھ رات ان کے دست کو واضح بنیں اور اس کارِ خیر میں تعاون کریں یہاں مختصر نشست میں امت مسلمہ اور احل سنہ والجماع کے حالات کے حوالے سے بھی حضرت سے مفید افتبور ہوئی اور ہمارا باہم افادہ اور استفادہ ہوا اور اس کی روشتی میں انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اس طرح کے عمل اور امت کو اور اہل سنت و جماعت کو وجودہ مشکلات سے بتانی کے لیے کوئی اتفاق کے رائے سے نائے عمل ترکیم دینے کیلئے سوچا جائے گا کوشش کی جائے گی اور پھر آگے چل کر اس کو عملی شکل دی جا سکی گی اللہ تعالیٰ سب کو ان کی نیات کا افلاس کا اور اس میدان میں جو کام کر رہے ہیں اس کا عجل عطا فرمائے اور اس میں مزید برکات و قاسم کے عطا فرمائے اللہم ربنا بارک لنا فی مجلسنا آرنا فی اخلاسنا ونیاتنا اللہم قدر لنا الخیر ویسر لنا الخیر ثم بارک لنا فیه و جلبنا نل قید بل کسران سبحان ربک رب بل عزت اما یسرون والسلام للمرسلین والحمد اللہ اللہ